السلام علیکم ناظرین میں ہوں فراد ازام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ہم اس وقت جنہ اسپتال کے مردہ خانہ میں موجود ہیں جہاں پر دی آئی جی شارک جمال کی لاش کو منتقل کیا گیا ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شارک جمال صاحب کا پوسٹ موٹم مکمل کر لیا گیا ہے کچھ دیر میں لاش کو ان کے لوائیکین کے حوالے کر دیا جائے گا یہاں پر ان کے گھر کے افراد بھی موجود ہیں ان کی بیوی موجود ہیں ان کی بیٹی موجود ہے اس کے علاوہ ان کے برادر ان لاؤ موجود ہیں اور بھی دیگر یہاں پر گھر سے آئے افراد موجود ہیں سب سے پہلے جب یہ واقعہ پیش ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دیفنس فیس فائف ہے جہاں پر انہوں نے ایک اپارٹمنٹ اپنا ذاتی لے رکھا تھا اور وہ وہاں پر بھی جاتے تھے رہتے تھے تو یہ رات گئے واقعہ پیش آیا ہے وہ مردہ حالت میں اپنے کمرے میں پائے گئے ہیں ایک خاتون ہے جس نے ان کو اسپتال منتقل کیا پولیس نے ان کو بھی حراست میں لیا ہے پولیس کا بتانا ہے کہ لیکن ان سے تفتیش کی گئی ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے اس خاتون کا اس واقعے سے پولیس کا بتانا ہے کوئی تعلق نہیں ہے صرف وہ خاتون جو ڈی آئی جی شارک جمال ہیں ان کو جو ان کا اپارٹمنٹ ہے ادھر سے ڈیفینس میں ہی واقعے نیشنل ہسپیٹل لے کے گئی ہیں جہاں پر ان کو ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا ہے تیبی موائنہ کیا اس کے بعد انہوں نے ان کو جنا اسپتال ڈیڈ ہاؤس منتقل کیا جہاں پر ان کا پوسٹ پوسٹ موٹم مکمل کر لیا گیا ہے اور ڈیڈ باڈی جو ہے وہ لوائکین کے حوالے کر دی گئی ہے لوائکین یہاں سے لاش کو لہور کے علاقے اچھرا لے کر جائیں گے جہاں پر ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کی سسرال ہے جہاں پر ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا ڈی آئی جی شارک جمال کے حوالے سے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ آج ان دنوں او ایس ڈی تھے اور یہ کسی عوضے پر تائنات نہیں تھے یہ کچھ عرصہ پہلے ہی کورس کے لیے باہر ملک گئے ہوئے تھے وہاں سے کورس مکمل کر کے آئے تھے پھر یہ لاہور میں بڑے اہم عوضوں پر تائنات رہے ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کے انہوں نے فرائض سرانجام دی ہیں اس کے علاوہ ڈی آئی جی ٹرافک پنجاب کے انہوں نے فرائض سرانجام دی ہیں اسی طرح یہ ڈی آئی جی ریلوے بھی تائنات رہے ہیں تو یہ پنجاب پولس میں ایک اچھے افسر جانے جاتے تھے ایماندار جانے جاتے تھے اور بڑے اثر اور اصوق والے افسر جانے جاتے تھے چونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جتنے بھی ان کے پاس کیسز آتے ہیں ان کی میرٹ کے اوپر تفتیش کرتے تھے اور یہ اپنے ماں تعد کو بھی یہی کہتے تھے کہ جب تک وہ اپنے عدے پر تائنات ہیں ان کے جو زیرے سایا کام کرنے والے افسران ہیں وہ بلکل مکمل ایمانداری سے اپنے ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے تو یہ پنجاب پولس کے ایک اچھے افسر تھے جو پورے سرار طور پر اپنے پرائیوٹ اپارٹمنٹ میں پائے گیا ہماری پولس سے سے بات ہوئی ہے تو ان کی جانی سے بھی بتایا گیا کہ ان کی اپنی رہائش ڈیفینس کے فیس سکس میں موجود ہے وہاں پر ان کی بیگم ان کے ساتھ رہتی تھی اور یہ اپارٹمنٹ انہوں نے اپنا ذاتی لیا ہو تھا یہاں پر بھی وہ جاتے تھے یہاں پر پولس کی بھاری نفری کو تائنات کیا گیا ہے نشتر تھانہ لگتا ہے متعلقہ جس حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے پولس نے تمام پہلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا ہے لیکن پولس کا بتانا ہے کہ ابھی تک موت جو ہے وہ طبی معلوم ہو رہی ہے ہماری ایک کا ذرائع سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ بتانا ہے کہ دو طرح کی چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پوسٹ مارٹم تو مکمل کر لیا ہے جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے یہ اس میں بات کیا سامنے آتی ہے کہ موت کیسے ہوئی ہے ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے یا پھر بلیک پیشر شوٹ ہوا ہے تو یہاں پہ جو پولس اور جو یہاں پر ان کے لوائے کین تھے ان کو یہاں پر جو مردہ خانہ ہے جناس پدال کا انہوں نے لاش ان کے حوالے کر دیا اور وہ اس وقت یہاں سے لاش کو لے کر روانہ ہو گئے ہیں اچھرا کے علاقے میں جہاں پہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی ہمیں اجازت دیجئے مزید بھی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے خدا حافظ